اسلام علیکم آپ دیکھ رہے بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک پچھلے دن جب گورنمنٹ کے آخری دن تھے تو بڑا ایک سیل بازار لگا جس میں ایسے بانٹے کے چارٹرز یونیورسٹی کے جیسے لوٹ سیل ہو تیرہ انسٹیوٹس تیرہ یونیورسٹیز ایک میمبر تین تین چارٹر اپروف کروا رہا ہے کوئی پروسس پہ سے نہیں گزرے ہوئے اور آل سارے پرائیوٹ میمبرز بلز جو ایسے پورے سال میں شایدی تھے پرائیوٹ میمبرز بل نہ ہو ہم اس میں وہ بات نہیں کرتے جو مارکٹ کی باتیں ہیں کہ جی لوگ پیسے پکڑ کے یہ بلز پاس کرواتے ہیں چارٹر کرواتے ہیں we will never say that لیکن مارکٹ کی یہ باتیں ہیں اور آپ کو جسٹیفیکیشن بھی سمجھ نہیں آتی انہوں نے بڑی سارکیسٹک بھی کہا یہ باتیں ہیں کیا سن لے انہوں نے کیا کہا مجھے خوشی ہے کہ میرے سانر ایبل آگست ہوس میں اتنے میرے کلیگ جو ہیں وہ تعلیم میں اتنی ان کی دلچسپی ہے اتنی دلچسپی ہے کہ یہ پاکستان ترقی کرے گا علاقے فضل سے یہ یقین ہوگی ہے چار چار ہم میں نے یونیورسٹی کے چارٹر پکڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر نہیں یہ پتیسہ میرے بھائی ہیں یہ چھویں ستویں یونیورسٹی کا چارٹر یہی پیش کر رہے ہیں ایسا یہ آپ ان کیس یوں مستیکن بڑا تنزیہ بات کر رہی تھی پھر وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ ایک ایک کمرے کی یونیورسٹی ہے لٹ مچی بھی ہے لیکن ہر کوئی حصہ ڈال رہتا ہے جو ڈپٹی سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ زائد اکرم دورانی صاحب انہوں نے بھی اپنے پولز آف وزنم اسمت کی ہے انہوں نے کہا منشطر صاحب آپ کیوں اس چیز کے خلاف ہیں صرف ٹوکیو کے اندر ایک ہزار یونیورسٹیز ہیں نہیں بھائیہ ٹوکیو کے اندر ایک سو تیس سے قریب یونیورسٹیز ہیں پورے جیپین میں شاید آٹھ سو کچھ ہیں تو ہزار یونیورسٹیز ٹوکیو میں نہیں ہیں تو ہر کوئی اس میں حصہ ڈال رہا تھا یہ تو تھا یونیورسٹیز کا اور یہ جتے پرائیوٹ بلز آئے اس میں کوئی پروسس ہے نہیں گزرہ ایک پورا پروسس ہے نو سی کا ایک پورا پروسس ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا اور پھر میں وہ بھی بات کہوں گا ہم نہیں کہہ رہے لیکن جو مارکٹ میں باتیں ہیں کہ جی یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ہم نے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو بھی کانٹیک کیا بھی ریسرچ ٹیم نے and we wanted to find out کہ لسٹ کیا ہے سپانسرز کی تو ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ کانفیڈنشل ہیں ہم نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس ہیں اولین میں سے تو بہت یونیورسٹیز کو ان کو پتا بھی نہیں ہے ان کو بھی ہماری طرح بات میں پتا لگے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کانفیڈنشل کیوں ہوتی ہے لسٹ ان لوگوں کی جو یونیورسٹیز کے سپانسرز ہیں these are public education ہونی ہے ہمارے بچوں نے جانا ہے this is not a secret missile program ہر چیز اس ملو میں secret ہو جاتی ہے یہ لسٹیں ہونی چاہیئے یا ایچ ایسی والے جان کے نہیں بتا رہے maybe they are trying to protect them we don't know we last them کہ کیوں یہ اس میں confidentiality کی کیا ضرورت ہے جن لوگوں نے تعلیم جانا ہے لیکن education کی quickly میں آپ کو تھوڑا سا دو تین موٹے موٹے figures بتا دوں کہ یونیورسٹیز میں زور ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ مال ملتا ہے لوگ پیسے چھاپ رہے ہیں یونیورسٹیز میں ہونی چاہیئے but not the way they are being run in Pakistan schools کا کیا حال ہے اصل problem is small کا primary education ہے ہمارے second highest number ہے دنیا میں out of school children کا سوہ دو کروڑ سے اوپر جو ہیں پانچ سے سولہ سال کے بچے سکول میں نہیں کر رہے ہیں یہ چوالیس فیصد ہے population کا یہ سیج گروپ کا اور یہ یونیورسٹیز کا figure ہے اس کے برعکس انڈیا میں یونیورسٹیز اور انڈیا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے چھانوے فیصد سکول میں ہیں جو اب تھے اس پر سے زیادہ اور لوگوں کو access ہے total program نہیں لائنز میں ہیں ہمارے یہاں ایمین ایز ماشاءاللہ simply وہ دو دو چاہ چاہ بل لارے ہیں کیوں لارہے ہیں یہ بھی ہمیں خود سمجھ نہیں آتا خیر یہ کافی چیزیں ہیں education کی state of way بات کریں گے پھر ڈاکٹر عائشہ رزاک انہوں نے پچھلے میں ایک article لکھا ہے جس میں انہوں نے ایک report آئی تھی technical skills کے اوپر وہ اتنی depressing report ہے وہ بھی آپ سے share کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں صدمے ٹکڑوں میں دوں ایک دم دیا تو آپ بھی depress ہوگئے program نہیں نہ 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 بند کر دیں لیکن we will discuss that report تاکہ جو شیخی ہیں ہمارے ملک میں چلائی جاتی ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم نے یہ توب چلا دی وہ کر دی reality ہماری کیا ہے ہماری اصل academic اوقات کیا ہے یہ آج ہم program میں آپ کے سامنے لائیں گے ہمیں join کیا ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے chair and higher education commission ڈاکٹر صاحب thank you very much ڈاکٹر عائشہ رزاک she is a PhD in education from Michigan State University educationist ہے columns بھی لکھتی ہیں news میں کافی لوگوں سے لڑتی بھی ہیں senate کے اندر m&a میں نے کافی بارین کو دیکھا ہے اتنا نہ لڑا کریں it's not a good thing مشرف زہدی نے ہمیں join کیا ہوا ہے senior analyst educationist الہ فیلان کا program بھی اس کو کر رہے تھے ابتباد لاب بڑا کچھ کرتے ہیں مشرف بھی thank you very much مشرف for joining us ڈاکٹر صاحب ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں پہلے تو یہ بتائیں یہ ہم نے آپ کا process نکالا یہ جو چارٹر شارٹر یونیورسٹی وہ دورہ لمباب کام ہے پہلے آپ لوگ assess کرتے ہیں پھر noc ملتا ہے پھر وہ اس کے بعد جائے گا committee wet کرے گی پھر cabinet کے پاس جائے گا پھر cabinet وہاں بھیجے گی پھر وہ standing meeting میں جائے گا ایتھے تھے ایکو چٹکے سارا کچھ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you مالک صاحب thank you for giving us opportunity پہلے تو آپ نے جو کہا کہ ہم hide کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ وہ miscommunication ہو گئی ہے مجھے ابھی آتے پہ پوچھا گیا کہ وہ information مانگ رہے ہیں تو میں نے کہا immediately کیونکہ office اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہو گی وہ ان کو provide public document there is nothing to be hide جہاں تک اس چیز کی بات کر رہے ہیں بالکل ابھی بھی recently کئی دفعہ مختلف bill آتے ہیں national assembly standing committee میں senate standing committee میں اور وہ ہم simply اگر ہمارے پاس کچھ information ہے ہم بتاتے ہیں ہم review کر رہے ہیں کتنا اور ہم support کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں even i think last week کچھ عرصہ پہلے جو last senate standing committee میٹنگ ہوئی اس میں بھی چار پانچ bill آئے اور ہم نے سب کو negate کیا کہ they are not fulfilling requirement یا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس میں بھی جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں تیرہ institute یا تیرہ universities اس میں hardly جب ہمیں پتہ لگا اور اس سے پہلے ایک national assembly standing committee کی میٹنگ بھی ہوئی کسی اور issue پہ تو اس پہ میں نے خود یہ point اٹھایا ہے کہ جی ہمیں کوئی خبر مل دی ہے کہ اس طرح کی بہت سی chartered آ رہے ہیں تو please make sure کہ وہ سارا process مکمل کریں after saying this thing دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی آپ نے یہ ایک standing committee کی کچھ اور سلسل میں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں آپ نے flag کیا issue کہ یہ ہمیں پتہ لگا کہ chartered آ رہے ہیں تو ان کو آپ process پہ آنے دیں میں نے list بھی دی کہ ہمارے پاس جو نام ہم سن رہے ہیں خبروں میں اخباروں میں ہمارے پاس یہ چار پانچ کے clear cases ہیں اور پانچے اور جو ہیں pipeline میں جو review process میں table review ہوتی ہے جو اس کے بعد physical verification ہوتی ہے تو یہ ہے لیکن same time let me share with you کہ جی even پچھتی کچھ government میں بھی اس طرح کے واقع ہوئے آج بھی کچھ chartered دس سال پرانے آٹھ سال پرانے پانچ سال پرانے ہیں they are not allowed to operate in Pakistan unless they will fulfill their requirement جب تک وہ legal academic requirement پوری نہیں کریں گے وہاں پہ ایک اور ممبر صاحب نے کہا کہ جی دو دو کمروں کی universities بھی چل رہی ہیں تو وہ تو چل رہی ہیں university نہیں ہے campuses ہوں گے جو ہم نے بند بھی کر رہے ہیں لیکن مالک صاحب welcome in پاکستان یہ ایک لمبی کہانی ہے مجھ پہ اکیلہ ایک پر وام کیجی میں آپ کو بتاؤں گا یہ در issue کیا ہے اور کس طرح ابھی آپ کے پاس اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں شرف صاحب بیٹھے ہیں یہ اچی سی بننے میں ہمارے ساتھ ٹیم کے شروع سے ہمارے ساتھ تھے ایک اچھا دارہ بنایا گیا اور جیسے ہی چیزیں چینج ہوئی تو ہمارے پر کٹنے شروع کر دیئے گئے ہمیں کنفائن کرنا شروع کر دیا گیا مختلف شروع پر تو اب بھی تو آپ کو education ministry کے نیچے اور نہیں دبا دیا گیا پتہ نہیں جی کس کو کس کو دبا دیا لیکن کچھ ہے کچھ تو کہنے ہیں شہر دے لوگ بھی پیڑے سن اسے ہمارے برندہ شوگ بھی زالم سن ساری تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ میں justify نہیں کرتا but problem is کہ if you will not let any institution آپ بناتے ہو دارے ان کو پھر کام کرنے دو چلے اس پہ آتے ہیں اس پہ اچی سی پہ specific دباد میں آئیں گے جی ڈر ایشہ میں نے اوورال ایشہ پہ جانا لیکن اچی سی کو پھلے سائٹ پہ کر لیں یہ ہم تو سنتے ہیں کہ ویسے یونیورسٹیز کا پہلے ہی جو برا حال ہے جو ہم گریجویٹس کی قولیٹی دیکھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت برا حال ہے جب ہم یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اگر اس ٹائم پہ آپ ریپورٹ بھی اپنی ٹچ کر لو تو وہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں کیا صورتحال ہے پہلے پہ بتائیں جو اگزیسٹنگ یونیورسٹیز ہیں وہ کچھ کر بھی رہی ہیں کسی قابل ہیں اچھا شاملے کو مالک اس سے بھی پہلے میں تین پوائنٹس سب سے پہلے تو میں وہ ٹچ کرنا چاہتی ہوں جو نیو یونیورسٹیز کی ہم نے پرائیویٹ ممبر بلز بات کی ہے تو ایک نمبر آپ کے پاس ہے ایک شاہ پچھلے تین مہینے کی جو نیشنل اسیمبلی کا آرڈر آف تڑے ہوتے ہیں اس کی سمری نکال کے دیکھی ارتالیس یونیورسٹیز فورٹی ایٹ ایک ہمارے ریڈار پہ آئی ہیں جو اگرم دو تین دن میں ہوئی ہیں آپ کے پاس تو دیکھیں آپ کے پاس تیرا کا نمبر ہے اخبار میں کوئی بیس تیرا یونیورسٹیز تیرا انسٹیوٹس انسٹیوٹس بھی ہیں اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں بلکل لیکن یہ ارتالیس انسٹیوٹس آپ کہہ لیں انسٹیوٹس سلیورسٹیز بہت افگر کے فیگر کے 51 پہ آ رہا ہے ٹوٹل جواب بات کہہ رہی ہے اٹالیس کا اچھا لیکن اس کے اندر بھی تو دیکھیں نا لوب پہل ہے ڈگری ایوارڈنگ تو وہ بھی بن جائیں گی نا یونیورسٹی کا نام نہیں ہے صرف ان کے ساتھ اور وہ میرے خیال میں رانہ تنویر صاحب نے اس ایم ڈی کے فلور پہ جو بات کی تھی کہ دیکھیں فیڈرل کے پاس آنا ہے تو یونیورسٹی ہم صرف فیڈرل کے لیے چارٹر دے سکتے ہیں انسٹیوٹ کے لیے ہاں البتہ اگر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے تو وہ فیڈرل پھر آپ کو ملک میں کسی کے تو وہ ترمنالوجی تھوڑا وہ loophole بھی ہے بڈ ایوانٹو تیل یو کہ یہ دیکھیں گے اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں میں نے ان ارتالیس کو کل ایک گوگل سرچ کر کے دیکھا کہ اچھا یہ یونیورسٹیز دیکھیں نا اب چارٹر اگر آپ نے دینا ہے تو آپ نے کسی فیزیکل انٹیٹی کو چارٹر دینا ہے جیسے آپ نے کہا نو سی کا ایک لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے ان کے اندر سب سے بڑی ایک بہت بڑی ریکوائیمنٹ انفرسٹرکچر اور فیزیکل لوکیشن یہ وہ ہوتی ہے تو بھئی آپ کس کو دے رہے ہیں وہ فیزیکلی کہیں گے تو اگر آپ ابھی جا کے دیکھیں یہ وہ دور ہے جس میں اگر باربر شاپ بھی اگزیسٹ کرتی ہو نا ریسٹران بھی اگزیسٹ کرتا تو جا کے سب سے پہلے گوگل میپس پہ اپنے آپ کا اپنا ایڈریس وہ اپڈیٹ کرتا ہے ایک بیسیک سی ویب سائٹ بھی ضرور ہوتی ہے بکوز یو نید سم پریزنس لوگ آپ کو سرچ کر کے دیکھ تو سکیے آپ اگزیس کرتے ہیں چھبیس یونیورسٹی کی کوئی پریزنس نہیں ہے there's no presence they're not present on the map on the on آپ گوگل مپ پہ اور وہ آپ کے رہے ہیں نہیں نہیں ان کے لئے چارٹر کی ریکویسٹ چھے چارٹر ریکویسٹ انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے let's not get get into the terminology basically آپ کے یہ جو چھبیس ادارہ کی عالی تعلیمی ادارے کہنے ان کے کی گئی جو بنے جا رہے ہیں ان کے چارٹرز جن کے چارٹرز کے لیے پرائیویٹ میمبرز نے یہ float کیا ہے وہ exist ہی نہیں کر رہی map پہ اچھا جو آٹھ دس کچھ ایسی ہیں آپ کی ان میں سے جو exist کر رہی ہیں لیکن اگین وہی پھلی آپ کی بات انفرسٹرکچر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے دو تو سکول لیول کے انفرسٹرکچر تھے کچھ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے کچھ ایسی ہیں جو کالیج یا ایک اچھا ہائی سکول لیول کی بیلڈنگ ایک بیلڈ آؤٹ آف ون بیلڈنگ آپریٹ کر رہی ہیں اب ان کو یوڈیورسٹی یا وہ چارٹر کے لیے ان کے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے تین چار ایسے مجھے انٹیٹیز نظر آئی ہیں جو تھوڑی لیجٹمنٹ لگتی ہیں جو لگتا ہے کہ ہاں واقعی اگر ابھی ان کا نو سی کا پروسس نہیں ہوا تو شاید ایچی سی کو جا کر اگر وہ کچھ دیکھئے تو انہیں کوئی ٹھیک چیز نظر آئے گی اور شاید انہیں مل بھی جائے نو سی تو یہ تو حال ہے اس لیے میں اس کو سکیام گئے رہی ہوں اس سے بڑے لوگ پیسے بنائیں گے اور پیسے بنانے کے اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے چارٹر لے لیا اور آپ نے جس نے چارٹر لیا ہے اسی نے جا کے یہ انسٹیڈیوٹ یا یونیورسٹی کھولی اور وہ چاہے کل کو ریکنیزد اس کے پروگرامز ہو یا نہ ہو اکریڈیٹیڈ وہ بچوں کو انرول کریں گے کیونکہ بچوں کو ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں ہوتا انفرمینشن نہیں ہوتی پیرنٹس کے پاس کیسے ویٹ کرنا یونیورسٹی کو تو وہ کھولیں گے وہ پیسے کھبائیں گے ایک وقت وہ آئے گا جو بہت سارے بچے تھاؤزنڈ آپ کے گراجویٹ کر جائیں گے ان کی یونیورسٹیز اٹیسٹ نہیں ہوں گی بیکاوز دیور نیور اکریڈیٹیڈ اور دیور ڈیور گیون این او سی اور پھر اس فکر جس طرح ایک سو اکتر انسٹیٹیوشنز کالجز انسٹیٹیوشنز یونیورسٹیز ابھی پچھلے دنوں اے چیسی نے ڈی ریکنیز کی ہیں وہ بچے کہاں جائیں گے سو یا اس طریقے سے پیسے بنائے جائیں گے یا پھر یہ چارٹر بیچے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ یہ تین تین سال بات چار چار سال بات آپ ان کو نکالتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو دی نوٹیفائی کارے ہیں سب کچھ وہ چار چار سال پائنٹ پال صاحب اے چیسی کیا اس کو نظر آ رہا ہوتا کہ بچے جا رہے ہیں لاکھوں روپیہ کرچ رہے ہیں اس طرح ان کو کوئی نہیں روکتا ہے جب بچے ٹیسٹ کروانے آتے ہیں تب اے چیسی کو دکٹر پتہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے 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 ایسا ہی روز تو اخباروں میں نہیں لگاتی کہ آپ نے الیگل اسلا نہیں رکھنا کیا لکھنا ہے چلیں دوسری اچھے اچھا پیرے بلے آتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں اگزامپل جی ایسا آپ چھپا کے رکھتے ہیں یونیورسٹی آپ بکھا کے رکھتے ہیں یہ جو اداروں کی بات کریں یہ بھی چھپا کے رکھتے ہیں دیکھیں ایک یونیورسٹی ہے اس کو ہوا لاہو آئی ہے کیمپس ہے کہ اس کا لٹسی ایک سٹی کسی ہیدر آباد میں اس کو کھولنا ہے یا لاہور میں کھولنا ہے اور ہمارے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چارٹر انسٹوشن ہے اس کا یہ لیمیٹر یہاں پہ ہے وہ خاموشی سے تیس پینتیس افیلیٹ کر لیتا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کیوں نہیں آپ کو پتا ہوتا ہے یہ تو سوال ہے اچی سی کا کلارک بیٹھے ہوئے پورے پروینچر گورنمنٹ میں نے آپ سے کہا پچھلے دور میں میں نے دھائی سو کیمپسز بند کروا ہے دس یونورسٹیوں کو ہولٹ کیا کہ آپ آگئے ایڈمیشن نہیں کر سکتے اس طرح کے کام میں پکڑے گے تو آپ یہ کہیں کہ ہماری رسورسز نہیں ہیں لیکن رسپانسپلیٹی تو آپ کی ہے رسپانسپلیٹی سے ہم ڈینائی نہیں کرتے خالی ہماری نہیں ہیں دوسرا جو آئیشہ کہہ رہی ہے کہ بھریب بچے بچے غریب نہیں ہوتے ہمارا کلچر بن چکا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے میری اپنی بیٹی شادی ہوئی اس کا بیٹا ہوا تو پہلے دن مجھ سے پوچھتی ہے بابا اس کو کس سکول میں داخل کرانا تو there are so much concern and worried مجھے سمجھ نہیں آتی بیچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا یہ کدھر جا رہے ہیں اور پھر کیسے ہو سکتا ہے مالک صاحب کہ آپ کسی ایسے دو نمبر ادارے میں بیٹھے ہو آپ کو فیل نہ تو بیسکلی آپ جو ڈاک صاحب آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم انگریز میں وکٹم بلیمی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ رات کو آٹھ بجے کیا کرنے گی تھی سڑک پہ تو اس کے ساتھ پہ ہونا تھا بچوں کو کرکس کرکس میک گوڈ پلان مالک ایک سن میں اور مجھے کہیں تو کوئی وارننگ فلیگز نہیں کوئی ریز کر رہا تو جیٹ انفرمیشن ہر ایڈمیشن سے پہلے بڑی پوری ون پیجر دیتے ہیں کہ یہ ہی ہے ریکنیز انسٹیوشن ہے یہ ہی ہے ادارے ہیں جہاں آپ لے سکتے ہیں ان کی آپ ڈگری ٹیسٹ کر رہے ہیں باقیوں کے نہیں کر رہے ہیں پوری ہر ایڈمیشن سے پہلے فال میں آپ دیکھیں گے ہر سال ہر سال ویڈاوٹ انیس سیپسٹ آن ویب اور اس ویب تو ہر وقت پڑے ہوئے ہیں جی آن پوری پوری ون پیجر ٹو پیجر مخبار میں دیتے ہیں یہاں وقت تو ہی چھوڑ چی بریک کر جی ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 شرف آپ نے ساری باتیں سنی thank you for patient and listening to all that میں نے تو بھی overall education پہ بھی کوششی سے چلا جاؤں اور بھی HEC میں ہم فسے میں لیکن یہ بہت بڑا کیا جیسے ڈاکٹر آئیشہ نے کیا ہے کیا ہم ایک بہت بڑے نئے سکیم کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک نیا ہاتھ ہونے لگیا بچوں کے ساتھ جس طرح یہ universities کے آئے ہیں charters اور interesting بات یہ ہے سارے private members سارے جناب اور آخری تین دنوں میں does or does نکالو بہت شکریہ مالک ایک تو یہ کہ میں بڑا شکر گزاروں کہ اس موضوع پر آپ پروگرام کر رہے ہیں اس دور میں اور اس محول میں اس طرح کے امور پر بات کرنا ہی جو ہے وہ انتہائی دشوار مشکل ہے تو i salute you and of course آئیشہ تو اس موضوع پر میرے خالے سب سے consistently جو ہے بات کرتی آئی ہیں مختار صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے victim بھی ہیں اور کیونکہ وہ منسلک ہیں حکومتی اداروں سے تو وہ تھوڑا سا perpetrator بھی ہیں لیکن آئی میرے خالے کہ صرف ایچ ای سی آئی ایک chair person کو pick کرنا اور سارا جو ہے ملبہ ان پر ڈالنا بڑا مشکل ہے جس سکیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سکیم نیا تو کسی صورت میں نہیں ہے ستر بہتر سالوں سے یہ ساتھ ہوتا رہا ہے اور جب ستر بہتر سال سے ہو رہا ہوگا تو میری اور آپ کی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ ستر بہتر سے کم گئے ہیں تو یہ دھوکہ جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ چوتھی generation آف پاکستانیز ہے جو اس دھوکے سے ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے سب سے جو خوشائند بات ہے اور میرے خیال کل کے بارے میں تو میرے خیال جو بیس لائن ہے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے تو وہ بڑی واضح ڈاکٹر آشی رزاک نے خود جو ہے اپنے کولم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور بہت عرصے سے میں جب بھی اس میں بات کرتا ہوں خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو ڈیمینڈ ہے پاکستان میں کوالٹی ایڈوکیشن کی وہ آف چارٹس ہے اور وہ شروع یونیورسٹی پہ نہیں ہوتی سکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جائیں جو گروت ہے پرائیوٹ سیکٹر کی جو ایڈورٹائزنگ ریونیو جو ایڈورٹائزنگ بجٹس ہیں آپ کے پرائیوٹ اداروں کے پرائیوٹ سکولوں کے پرائیوٹ یونیورسٹیز کے وہ بہت بڑے بڑے ہیں جو فیلیر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا کام ہے عوام کو لوگوں کو بچوں کو بڑوں کو سب کو سکیم سے بچائے دھوکے سے بچائے فریب سے بچائے جہاں پہ پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے ہیں یا ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں یا ان سے جھوٹ لسٹ نکالتے ہیں کون سی یونیورسٹی لسٹڈ ہیں اور آپ آرام سے چیک کر سکتے ہیں چاہے اخبار میں ہو چاہے نیٹ پہ چلے جائیں اور کیا کر رہے ہیں اگر یہ کوئن تو کر رہے ہیں مالک ابھی پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں تقریباً ڈیر دو سال سے ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی بھی دیکھی جن کی طرف میں کانورسیشن کو نہیں لے کے جانا چاہتا تو میں بڑی سنجیدگی سے آپ بتا رہا ہوں کہ ایچی سی جیسے ادارے اکیلا یا منفرد نہیں ہیں جتنے بھی ادارے ہیں جن کا کام جو ان کو کرنا چاہیے وہ مقصد بات کا یہ کہ یہ ادارے صرف تب ہی کام کر سکتے جب اوورال ریاست کا کوئی اس موضوع سے کوئی لگاؤ ہوگا لگاؤ اور دوسرا اپنی انفائٹنگ بھی دونہ آو نا ایچی سی میں کم انفائٹنگ ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں مقدمے چل رہے ہیں ایک ایک چیمین اٹھایا جا رہا دوسرا آرہ مقدمے ہو رہے ہیں گروپ بنے وے ہیں اگر اگر ایچی خود اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے آپس میں ان کی بیٹر فور تھرون ہے تو وہاں آم آدمی تو بچارہ کہاں جائے گا اس میں آتا ہوں لیکن مجھے جو آپ نے منشن کیا ریپورٹ ڈاکٹر آئیشہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بیس آن Coursera کی ریپورٹ ناظرین یہ Coursera کا quickly چھوٹا سا انٹو دے دیں تاکہ میں آپ کی ریپورٹ لوگ کو پتہ لگے Coursera کی credibility کیا ہے دیکھیں بڑے عرصے یہ کافی پرانا پلیٹ فورم جس آپ کہتے موکس آفر کرتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز بے تہاشا یونیورسٹیز کے ساتھ یہ کچھ تین ایک یونیورسٹیز کے ساتھ جنہوں نے اپنے کورسز ان کے تقریبا سوا 124 ملین سبسکرائبر ہیں یہ تقریبا کچھ ہزار چار سو یا کچھ اس طرح کی کورسز آفر کرتے ہیں مختلف انہوں نے رانکنگ بنائی ہے انہوں نے یہ یئرلی اینویل آپ کہلیں کہ سکلز ریپورٹ جنریٹ کرتے ہیں تو اس طرح جو 2023 کی ریپورٹ انہوں نے جنریٹ کی اور تقریبا میرے خیال میں کوئی 100 ممالک کا ڈیٹا ہے ہم اس پر 92 نمبر پہ ناظر ناظر نیچے سے 90 ہمارے نیچے صرف آٹ ہیں اور آٹ کے نام نہیں آپ کو میں سناؤں کہ ہمارے سے اوپر کون ہے جس کے بارے پاکستان میں مہاورے بنے ہوتے ہیں میں ان ممالک کی بات کہ رہا ہوں ایتھیوپیا ہمارے سوپر ہے زمبابوے ہمارے سوپر نیپال ہمارے سوپر بنگلہ دیش ہمارے سے اوپر ہے انڈیا تو ہمارے اوپر ہونہ باقیوں کی آب آج بنگلہ دیش سوپر سوپر بانگلہ دیش سوپر 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 بڑے ہمارے خراب حال آتے ہیں جسٹ میں آپ بتا دوں کہ یہ دو تین خوف نیپل تین خوف نیپل خوف نیپل تکنالوجی سکلز اس کا پاکستان کا دس پرسنٹ ہے جو خطے کا جو ایوریج ہے وہ انچاس پچاس ہے پرسنٹ ہے پرسنٹ 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 جو ریجنل ایوریج ہے اس پر دیٹا سائنس سکلز میں ہماری آٹھ پرسنٹ ہے ہمارے خطے کی باون پرسنٹ ایک پرسنٹ 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 بلکہ اچھا انہوں نے بزنس سکلز میں بائیس پرسنٹ ہے ہمارا جبکہ جو پرسنٹ ایش پرسنٹ ریجن کی ہے جو ان کی اپنی سرٹیفیکیشن ہے اس کے اندر گوگل کا بھی میں پڑھ رہا تھوڑا سٹیڈی کی ہے تھوڑا سا لے ہوسلا کریں کیونکہ ہر چیز بری نہیں کیونکہ کسیرہ پاکستان میں چند سال پہلے نمبر وان اچی سی نے اس کو بلیم نہیں کرتا لیکن اس کو انہوں نے کہا جی اس کے چارج کریں گے اور جو ٹوڑے پورے پاکستان میں چھے ہزار ریجسٹر ہوئے لوگ جب میں نے پیسے چارج کرنے شروع کرتی چیز میں نے کہ ایسے کام نہیں ہوتا ہی پروائید دس فری کورس مٹیئیل تاکہ وہ اس سے آگے آئیں لرننگ ہون کی ابھی ریسنٹلی میں آپ سے کہہ رہا رہا ہوں کہ کسی ریفرنس پائنٹ سے بات کریں یہ انہوں نے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار جنہوں نے یہاں سے سرٹیفکیشن کیا پاکستان سے کی ہوگی اس کے بیس پر انہیلیس کیا تو ساڑھے ہزار لوگوں کے ہمارے ڈیٹا پوائنٹ ہمارے پاکستان کے بچے تقریبا 62 thousand سم ہیں ساڑھے چھے لاکھ بچے جنہوں نے کیا سر پاکستان میں پورا ہے اس میں انڈیا چھتے نمبر پہ تھا ایشن میں رینکنگ میں اور پاکستان کا تھا تیرہ سو چھتیس پوزیشن وان تھری سکس بنگلہ دیش تیس پوائنٹ پہ تھا پلیس میں انڈیا چھتی پلیس میں تھا ہم تیرہ سو چھتیس پہ تھے تو پسرہ پیسے لے گوگل تو سر پھر پتا رہا اس ریفرنس سے پات کرنی تو میں آپ کے پاس دو اگزیمپل دیتا میں بتاتا ہوں دو ہزار بائیس تیس کا آئیشہ کو بھی پتا ہے آپ کو پتا ہوگا ریس پلس پوری دنیا کو سکالش پر کرتا اور انٹرنیشن نمبر ون ہمارے بچوں نے 190 پلس سکالش دنیا ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں سارا غلط نہیں غلط نہیں تو سارے ہم یہ بہتر پچیس کروڑ میں سے 136 بچوں نے سکالش لے لیا بڑی اچھی بات ہے ہمیں تو بات کرنی ہے باقی چوبیس کروڑ نانوی لاکھ لکھ دیکھیں دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری کورسی کی فگر ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اچھی کی پرفارمنس شروع ہوتی سارے چھے لاکھ سکس لیکھیں اچھے چھے لیکھیں لوگ پرائیوٹ لی بھی تو کرتے ہیں صرف لوگ اچھی سی سی کے تھو تو نہیں جاتے ہیں صرف چھے زرور بچے وہاں سے گئی ہوں گے جو بہت اچھا سٹیپ ہے to be very honest حالانکہ میں اپنے آدھر آپ نے دیکھا اٹھکل میں نیچے لکھا ہے کہ HEC نے آفر کرنا شروع کیا تو پرورٹی کو سوڑی 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 اچھلی 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 بھی ہو سکتے جو ابھی گراجویشن کر کے نکلے ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے جو گراجویشن کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے جو بھی یونیورسیٹی میں گئے بھی نہیں بھر they want certifications all kinds of people do میرا سوال ایک ہے پھر میں مشہر کو باز جو مجھے بتائیں ہماری global ranking میں top 100 200 دنیا کی ranking ہماری کتنی universities ہیں مالک صاحب میرے لئے آپ کہیں گے پاکستان it is my issue بلکل ہم سب بھی ہونا چاہیے issue یہ ہے کہ you need to compare apple with apple yeah yeah ڈھیک ہے ابھی harley 22 3 سال ہو ہیں آپ نے education پہ تھوڑا سا serious higher education پہ بھی ہماری 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 پہ 36 38 international level پہ بھی بھی ہو گی 400 سے زیادہ نہیں ہے دو نست ہے دو تین اور یون س قائد اعظم ہیں تاب 200 میں دیتے ہیں کچھ we'll try to find some solutions to the problems دیکھتے ہیں کہ ہمارے experts کیا solutions ہمیں دیتے ہیں اس break کے بعد جی شو میں خوش آمدیر شرف صاحب بتائیں نا how are we doing جی 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 میرے نظی کو سب سے بڑا ہماری primary education مسئلہ ہے یونیورسٹی تک ہمارا جو بچا ہے وہ تو بیسی نلائق ترین بنا کے بھیج دیتے ہیں اوپر اس پہ بھی آتے ہیں لیکن آئیو میں confused ہو گیا ہوں وہ ڈاکسٹا defensive ہو گیا تھوڑے سے کہ یونیورسٹی ٹھیک ہیں نہیں پاکستانی آپ پاکستانی میں سب غلط ہے سب بیکار ہے تو ہم دنیا کہہ رہے ہیں ہم سیارے سر اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے بالکل آئی اگری 100% اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو inevitable ہے کہ اگر chair person HEC اس طرح کی discussion میں ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ انہوں نے جو ہے پیش کرنا ہے وہ والا موقف آہ یار وہ educationist ہے بیورو پاک تو نہیں ہے آم شور ہی آم شور ہی ویلیو education more than his job no but the point i think مالک the point is کہ یہ like i said before اگر اس میں focus ہمارا ایک ادارہ یا اہم ہے یہ debate میں نے بہت سے اس طرح کے جو discussions ہیں اس کو ڈیوال ہوتے دیکھا ہے کہ جی primary زیادہ important ہے نہیں لیکن primary میں بھی ہمیں کیا enrollment پہ فوکس کرنا چاہیے quality پہ یعنی کہ ہر debate کو limit کیا جا سکتا ہے بائنر رائز کیا جا سکتا ہے لیکن ایک debate کا element ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یقین یہ بیس پتچیس سال پہلے اس پہ کام شروع کیا لیکن آزادی کو تو ستر پیچھتر سال ہو گئے ہیں کئی ممالک ہیں جو اس سے کم دور ان کا آزادی رہا ہے اور تیزی سے اخدامات لیے کیونکہ اس ملک میں اس چیز پر بہت زیادہ ترجی تھی جو سوپر الیٹ ہے یعنی کہ جو اشرافیہ کی اشرافیہ ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ چیز اس ملک کا مقصد جو ہے اگلے پانچ دس پندرہ بیس سالوں کے لیے اس ملک کا اس ریاست کا اس سوسائٹی کا جمہور کا ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے ان میں یہ سر فیرست ہے اب یہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہمارے پاس مواقع بھی آئے یہ اس ملک میں جہاں اشرافیہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے اس ملک میں ہی سی کے جدر مختار بلا رہے سلوشن نا پوائنٹ اس سلوشن میں آگے سلوشن منٹس میں آپ سے شروع کر تو مشرف میں میں سلوشن دیں کہ ہم کیا کریں ایک تو میں سمجھ تو آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیشن پرارٹی بنے لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ میں اوپر پہنچنے میں آپ کی سکس میں تعلیم کا کوئی زیادہ تعلق ہوتا نہیں ہے اگر بل کلنٹن پریزیڈنٹ بنا یا براک اوباما بنا تو تعلیم کا بہت بڑا رول تھا یہاں پہ اگر میں بہت بہت ریل سٹیٹ ڈیویل پر ہوں تو سیکٹر ایڈوکیشن نے جتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے پچھلے پتیس سال میں تیس سال میں وہ ایکچولی کسی ملک میں دنیا میں اس طرح تو نہیں ہے نا لوگ بھوکے مار رہے ہیں پرائیویٹ سکولوں سے بچے نکال رہے ہیں اس کی پرائیویٹ بزنس ہے گورننٹ کی ریاست اپنی چیز نہیں چھوڑ سکتی ذمہ داری اور میں اسی لیے آپ نے تین سلوشن مانگی پہلی سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم کے لیے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس میں بہت بڑے اضافے کی ضرورت ہے لیکن وہ بلینک چیک اضافہ نہیں ہو سکتا اب میں یہ کہہ دوں کہ اس کو ڈبل کر نہیں ٹرپل کر دیں میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی کم ہو لیکن اضافے کے ساتھ ساتھ پہلا اضافہ ہے تعلیمی اخراجات میں بہت بڑے پیمانے پر اضافہ لیکن اس کے ساتھ دو کنڈیشن ہیں آپ نے تین مانگے میں تینوں اسی سے جوڑ دیتا ہوں پہلی کنڈیشن یہ کہ تعلیم میں جو ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہو ان کی تنخواہوں کا بی پی س جو جوڑ ہے اس کو مکمل طور پہ توڑنا ہوگا جب تک تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کو گورنمنٹ کی پرمنٹ نوکری سے جوڑا جائے گا تب تک تعلیم میں چاہے وہ پرائمری ہو سیکنڈری ہو یا ہائر ایڈوکیشن ہو یہ حل نہیں ہو سکتا مختار صاحب کو اچھی طرح پتائے جو ریزسٹنس ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہاں پرائمری ٹیچر بھی بی پیس سکیل پہ تو پورے نظام کو بیسک پیس سکیل ہوگا سو پہلا ہم نے تعلیم پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے اپنے اسات ازا کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے لیکن اس پیسے کو زیان نہیں ہونے دینا اور پہلا اس کا دار میں اس کوانٹم میں جس کی ضرورت ہے آپ کو فرینڈلی ممالک سے لوگوں کو یہاں پہ لانا پڑے گا چاہے وہ ایجی سی کے اندر ہو یونیورسٹی مینجمنٹ میں ہو تیکنولوجی اور ایڈ ٹیک میں ہو بغیر بین لوگ اقوامی انپوٹ کے اس ملک کے دھائیسو ملین لوگوں کا ملک ہے اس کے لیے جس ٹیلنٹ کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایسپیشلی میریجیریل اور ڈیریک ایشہ ڈاکٹر ایشہ میں مالک صرف ایک بات کروں گی اور وہ آپ والی بات ای کمپلیٹلی اگری سکول ایڈوکیشن نیٹس ایسر بھی لاکر بٹھا دیں گے تو وہ بھی ان بچوں کا بگاڑ لیں گے سو اپنی اور یہ پوری دنیا آپ کہہ رہی ہے جو چھوٹا سا ڈیٹا پوئنٹ جس میک مائی پوئنٹ اس پہ دو تین دنوں پہلے یہ یوکے میک یونیوریٹی ہے بڑی مشہور وہاں پر ایک فاکلیٹی بیمبر سے بات رہی تھی اور ان کے پروگرم ڈیریکٹر بھی یعنی جو بچے آتے ہیں ایڈمیشن کے لئے وہ ان کی بھی ریویو کرتے ہیں اپلیکیشن سے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں حال جو FSE کر کے میں اس وقت پرائیویٹ سکول بچے کی بات کری فSE کر کے جو بچہ پاکستان سے آتے ہیں اس کو ایک سال کا فاندیشن یہ ہم کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو میں آگے جانے دے نہیں بکاوز you know the reputation is like that اور اس سے آپ پیر کرے ہیں تو جو انڈیا سے بچہ ان کے سسٹم سے میں یہ ایلیس کی بات کی پرائیویٹ ایڈوکیشن کی بات کی جو ان کے سسٹم سے پبلک ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی ہمیں ذرا reconsider کرنا چاہیے جس کو بار برین رین 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 اور ڈسکاریج کر ہوتے اس کے بارے بھی ری تھنکنگ کریں جس کے سام کہ یہ دنیا بنتی جا رہی ہے کوئی ایسی بری بات نہیں بہتھیں بیٹھیں بیٹھیں سمجھنا اور سٹیٹ کو بھی سمجھنا یہ ہمارے بچے ہیں ہم ہی کو بڑھانا ہم انظار کر رہے تو یہ ایڈ آئے گی بیٹش کونسل دے سات بہری بیڑا نہیں آنا میں بار بار کہتا ہوں یہ ہمارے بچے مشہرم نے بڑی کمال کی بات کی بچے 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 سکولوں میں پڑھیں پشتے دن ٹویٹر پہ کسی نے مقتار صاحب بات کی ہمیں کیوں سزا دینا چاہتے تیسرا سر آپ نے مشہرم بم بنا لیا یہ کبھی ایک خان صاحب کی کمی پڑھ سافی صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے اپنے پانچ چھ بتائیں ریزن کی سکسیس پاکستان نے کر دیا جو انہونی چیز تھی ہی سی اٹانومی تھی سپورٹ تھی اور بلیو تھا ہمارے ادارہ بناتے ہیں ہفتے بعد خیال آتا ہے نہیں آپ دوسرا بنائیں آپ کے پاس اٹانومی ہے جتنی ہونی چاہیے نہیں تھی شروع میں اسی لیے تک ابھی بھی آپ نے کہا آپ کے پیچھے تو میشہ پڑے رہے تس سی کس سکتے ہمیں نہیں پتائے اور جب بتانے جائیں تو کام نہیں ہوتا ہم ہر چھ سال بار پانچ سال بار تجربہ نیا کرتے پنجابی پرمڑ پوسیج پا دینے پروفیشنل کہ کام کرنا سیکھیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کتنی انڈیپینڈنس ہے آپ کے ایچی کی پاس میرا خال اس وقت کہیں گے تو پانچ بھی نہیں اور منمم کس لیول کی ہوگی تو ایچ ایچ نائن ہو تو پھر بات ہے پھر جواب بھی پوچھیں پھر نائی سمجھی سمجھ نائی پاکستان پاکستان کے لیے سارے اس طرح نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس پوٹینشل بھی ہے سب کچھ ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں ہولیسٹک وی میں بائی موڈل اپرو جانا جائے پرائیمی ایڈوکیشن بھی تو ہم باتشیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ پھر ہم کٹے ہوں گے دو چیز بڑی کلیر ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ تعلیم کو اور اگر ہماری تعلیم نہیں تو یقین مانے جتنے مرضی فلائی اوورز بنا لیں جتنے مرضی گرین انٹیشیٹیف چلا لیں اور چاہے آپ ایک ادارہ چھوڑیں آپ ایک انیلیسس چھوڑ دے انیلیٹکا فلانے انڈیا ہمارے سے بہت آگیا اور ہر بات بھی ہم نے انڈیا سے مطح لگایا ہوتا تو اس پہ بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں there's no reason why we are failing جب آپ انڈیویجولی پاکستانیوں کو ملتے ہیں you meet the smartest people the brightest people دنیا میں جائیں hard working successful لیکن as a whole why do we fail کیونکہ نظام ہمیں فیل کر رہا ہے prioritized نہیں انہوں نے بڑی boldly and bluntly یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پر سازادی نہیں ہے h e c جس نے ساری higher education کو regulate کرنا ہے اگر وہ آزاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے universities آزاد ہیں مادر پیدر آزاد ہیں اگر وہ مادر پیدر آزاد ہے پھر یہی ہو گئے کہ میں چارچہ universities کے charter کروائے گا اور یہ backwards جس ان کو چارٹر ان کے جس صفائے ہوں گے بجائے اپنی stages سے گزر کے کاغذ یہاں پہنچ تھا یہاں final چیز پہلے ہوگی اب اس کے اندر رنگ بھرا جائے گا اور اس کے اندر influence کی بات ہے تو ایک مزاک ہے اور یہ مزاک ایسا ہے جو ہم اپنے صاف خود ہی کر رہے ہیں ابھی ہو کہ یہ ریاست اسی اسی طرح education کے بارے میں بھی چاہیں اٹلیس اس کا ملک میں فائدہ ہے جازت دیجئے اللہ حافظ